اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے نا کافی انٹرسٹنگ آنے والی ہے خاص کر کے ان دوستوں کے لیے جو کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں اور وہ جو ہے کرکٹ کو دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں ان کے پاس کوئی چینل وغیرہ نہیں آتا ان کے پاس صرف دو فٹ کی ڈیش ہے بلکہ دو فٹ سے بھی کم ڈیش ہے لیکن وہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں فری ٹو ائر میں تو آج دوستوں کے لیے میں یہ ویڈیو لے کر آ گیا ہوں ایک نئی سیٹلائٹ بلکہ پرانی سیٹلائٹ لیکن اس پر ایک نیو فریکوینسی آگئے جو کہ فری ٹو ائر آپ کو اس پر دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو میں ڈیڈی فری ڈیش کے ساتھ وطن ایچ ڈی جو ہے وہ چلا کر دیکھاؤں گا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے مس نہیں کرنا اگر مس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے وطن ایچ ڈی نہیں چل پائے گا تو کس طرح سے آپ نے چلالا ہے بینہ کسی تخیر کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ پہلی مرتبہ لکمان ڈیش ٹیو پر آئیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو یہاں پر فرنڈز میں ویڈیو کو کر لیتا ہوں شروع اور آپ کو اس کی پمائش بھی چیک کرواتا ہوں کہ یہ نا تقریباً یہ ہماری ڈیش جو ہے نا 22 انچ کی ہے فرنڈز تو اس پر میں نے ڈیڈی فری ڈیش کو لگایا ہوا ہے جو 24 انچ ہوتا ہے وہ 2 فٹ کی پوری ڈیش ہوتی ہے لیکن یہ 2 فٹ سے کم ڈیش ہے اس پر میں آپ کو وطن ایچ ڈی جو ہے وہ چلا کر دکھاؤں گا یہ والی ایلن بھی ہے اور یہ ڈیڈی فری ڈیش ہے اس کی کوالٹی یہاں پر آپ چیک کر لیں بعد میں آپ کو اس کے ساتھ ہی وطن ایچ ڈی جو ہے وہ چلا کر دکھاؤں گا تو یہ دنگل ٹی وی والی فری کوینسی ہے یہ چیک کر لیں فرنڈز تو یہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں سارا کچھ اس کا تو اب میں اس کی فری کوینسی لگاتا ہوں کہ آپ نے کون سی سٹرائیڈ اس کے ساتھ ملٹی سیٹم میں سیٹ کرنی ہے آپ نے فرنڈز ویڈیو کون کو سیٹ کر لینا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس سائیڈ میں نہیں آتی تو آپ نے اس سینٹر میں اس کو سیٹ کرنا ہے ویڈیو کون 88 ڈگری ایسٹ کو اس پر وطن جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا ابھی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے چلا کر دکھاتا ہوں تو یہاں سے فرنڈز میں تار کو رموو کر لوں گا اور دوسری ایلن بی میں لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈی ڈی فری ڈیش کے ساتھ ویڈیو کون کو کس طرف سیٹ کرنا ہے تو آپ نے کوئی بھی سیٹلائٹ جو ہے سیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو کون نہیں ہے پہلی بات تو ہوتی ہے آر رسیور میں ایسٹی ٹو کے نام سے آپ کو 88 ڈگری کی سیٹلائٹ مل جاتے ہو ویڈیو کون کی ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس کسی بھی کے یو بینڈ سیٹلائٹ میں اس والی فری کونسی کو لگا سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر میں سیٹلائٹ جو ہے وہ سیٹ کر لوں گا ویڈیو کون کی تو آپ کو فری کونسی جو ہے وہ بھی چیک کرو ہوں گا فرینڈز میں نے یہ سیٹلائٹ جو ہے یہاں سیٹ کر لی ہے اور آپ نے ویڈیو کون کو سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اگر تو سیٹ ہے پھر تو ویل ان گوڈ اگر نہیں سیٹ تو پھر آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے لئے آپ نے یہ والی فریقوینسی وغیرہ جو ہے ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ چیک کر لیں 11.609 ترتالی 975 یہ والی آپ نے فریقوینسی ورٹیکل میں لگا کر اس کی کوالٹی کو رسیب کرنا ہوتا ہے میں زوم سگنل پر لگا لیتا ہوں اور یہاں نزدیک سے بھی آپ چیک کر لیں میں یہاں پر ایل این بی کو رکھوں گا اس طرح سے تو ہمارے پاس اس کی کوالٹی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی یہاں سے آپ چیک کر لیں فرنڈز یہ چیک کریں ویڈیو کون اس طرح سے آپ ڈیڈی فری ڈیش کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ چیک کر لیں نزدیک سے کچھ اس طرح سے ایل این بی کی پوزیشن آپ نے رکھنی ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر چلے گی تو اگر آپ کے پاس سائیڈ میں نہیں آتی تو آپ نے یہ سینٹر والی جو ہے لگا کر یہاں پر ایل این بی تھوڑا سا ڈیڈی فری ڈی سے آپ نے اس طرف کو کرنا ہے اور آدھے سے بھی کم اینچہ آپ نے نیچہ کرنا ہے پیچھے سے ڈیش کو ویڈیو کون آپ کے پاس سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اس کی ویڈیو جو ہے میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے وہ ویڈیو واج کرنی ہے آپ کو ویڈیو کون جو ہے سانی کے ساتھ سیٹ کرنا آ جائے گی تو فرینڈز آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے وطن ایچ ڈی کو ویڈیو کون پر کس طرح سے چلانا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی فریقوینسی جو ہے وہ نوٹ کروا دوں تو یہ چیک کر لیں فرینڈز یہ چیک کریں اور یہاں سے آپ یہ فریقوینسی بھی نوٹ کر سکتے ہیں بارہ پانچ سب پچاس ہوریزنٹل پانچ ہزار تو یہ والی فریقوینسی ہے اس چینل کو میں یہاں پر پلے کر لیتا ہوں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں سے بھی آپ چیک کر لیں فرینڈز تو اس کو میں زوم سگنل پر لگا رہا ہوں آپ کے سامنے اور چیک کروانے لگا ہوں آپ کو یہاں پر کہ کس طرح سے ہم نے اس کو چلانا ہے تو یہاں پر میں یہ دیکھیں ایلن بھی اٹھا گیا رکھ رہا ہوں تو میرے پاس اس کی کوالٹی جو ہے یہاں پر آ جاتی ہے یہ چیک کر لیں فرینڈز چیک کریں اس کی زیادہ بھی یہاں پر کوالٹی ہو جاتی ہے چونکہ ایلن بھی ابھی میرے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے 37 میرے پاس کوالٹی آ رہی ہے تو آپ کو میں یہاں پر بھی چیک کرواتا ہوں چینل شاید آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے بھی فرینڈز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کریں کہ کون سا چینل ہمارے پاس ہے پلے ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں تار آپ کی اس طرف کو ہوگیا آپ نے یہاں اس کے ساتھ لگانا ہے تو آپ کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی ویڈیو کون جہاں پر آ جاتی ہے تو آپ اس کو ایشیا سیٹ سیون کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو کون کو تقریباً آپ جو ہے نا اس کو لگا سکتے ہیں اٹھتی ڈگری سے لے کرنا آپ ایک سو پندرہ ڈگری چینل تک آپ ویڈیو کون جہاں آسانی کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو فٹ کی ڈش نہیں ہے ایپ سٹار پر سیٹ کر لیں ایشیا سیون پر سیٹ کر لیں اٹھتھ ڈگری پر کر لیں ایک آنوے کے ساتھ کر لیں یہ تمام سٹلائٹیں ہیں ان کے ساتھ آپ ویڈیو کون کو سیٹ کر سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس کے ساتھ ملٹی سیٹ اپ کرنا ہے اس طرح سے ایلن بھی لگا کر آپ بھی اپنے پاس وطن ایچ ڈی پر فری ٹو ائر میں ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور چینل نہیں ہے آپ پاک سیٹ کے ساتھ یار سیٹ کو سیٹ کرتے ہیں اس پر وطن ایچ ڈی جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے لیکن اگر آپ ویڈیو کون پر اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو سیٹ کر لیں گے فرینڈز امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئے گی دوستوں میں بھی شیئر کریں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم